ویڈیوت جمال ایک سیلف میڈ ایکٹر ہے جو کہ انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بیسٹ ایکشن ہیروز میں سے ایک ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پر بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جائے تو انڈسٹی میں ان کے لیول کا کوئی بھی ایکشن ہیرو نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیوت کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے ویڈیویں شروع کرتے ہیں ویڈیوت نے موویز میں ڈیبیو فورس مووی سے کیا تھا جس میں انہوں نے ایک ویلن کا رول پلے کیا تھا فورس مووی میں ویلن کا رول ایک نئے طریقے سے دکھایا گیا تھا جب مووی ریلیز ہوئی تو جان سے زیادہ ویڈیوت لوگوں کی نظروں میں تھے کیونکہ ایسے گوڈ لوکنگ ایکٹرز ویلن کا رول نہیں کیا کرتے تھے اس مووی کے لیے ان کو آئیفہ اور فلم فیڈ ڈیبیو اوارڈ بھی دیا گیا تھا اور نیگٹیو رولز کو ڈیبیو اوارڈز نہیں دیا جاتے لیکن جب ویڈیوت کو اوارڈز ملے تو سب حیران رہ گئے ویڈیوت کو جب فورس مووی میں کاس کیا گیا تو ان کے سکرین ٹیسٹ کو دے کر پروڈیوسرز کو لگ رہا تھا کہ فیوچر میں ویڈیوت ایک لیڈ ایکٹر بھی بن سکتے ہیں ویڈیوت کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر وہ فلم میں سارے ایکشنز خود کریں تو ان کو آگے جا کر لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی کاس کیا جائے گا اور ویڈیوت نے بھی اس آفر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور سبھی ایکشن سینز خود ہی کیے پھر اس مووی کی پرفارمنس کو دیکھ کر ان کو مووی کمانڈوں میں بھی سائن کر لیا گیا ویڈیوت کانپور میں پیدا ہوئے تھے لیکن اسل میں وہ جمہوں سے بلانگ کرتے ہیں ویڈیوت کے فادر ایک آرمی افیسر تھے اور اسی وجہ سے وہ انڈیا کے کئی شہروں میں رہ چکے ہیں ویڈیوت اس ٹائم سکول میں پڑتے تھے جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئے تھے اور تب ہی سے ہی وہ اپنی فیملی کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہے ہیں لوگ جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں وارانوسی اتنا چھوٹا شہر نہیں میں تو اس سے بھی بہت چھوٹے شہر میں رہا ہوں ہم لوگ کہیں پہ بھی سیٹل ہو جاتے ہیں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کے آدمی سے بات کر سکتے ہیں ویڈیوت ایک آرمی بیگراؤن کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو اسی لئے ان کو بچپن سے کہا جاتا تھا کہ وہ آرمی میں جائیں گے لیکن ویڈیوت ہمیشہ سے مارشل آرٹس میں انٹرسٹڈ تھے جب ویڈیوت بڑے ہوئے تو ان کی مدر ان کو موڈلنگ کروانا چاہتی تھی ویڈیوت اپنی ماں کو ہی اپنی انسپریشن مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے ان کو ہر جگہ سپورٹ کیا ہے مووی پریم رتن دن پایا میں ویڈیوت کو سلمان خان کے بھائی کا رول آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس وقت ویڈیوت کمانڈو ٹو مووی کی تیاری کر رہے تھے اور اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مشکل آئے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس مووی کو کرنے سے انکار کر دیا ویڈیوت اینٹونیو بینڈیرس کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کی مووی ڈیسپرادو ان کو بے حد پسند ہے ویڈیوت کا کہنا ہے کہ جس طرح کے سینز اس مووی میں دکھائے گئے ہیں وہ ویسا ہی کچھ اپنی موویز میں بھی کرنا چاہتے ہیں اکشے کمار کی مووی ہولی ڈے اب سبی کو یاد ہوگی اور آپ میں سے کئیوں کو اس کی ریجنل مووی تھپکی کے بارے میں بھی پتا ہوگا لیکن شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ تھپکی میں بھی ویڈیوت کا کریکٹر ویڈیوت نے ہی پلے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو سعود انڈین انٹرنیشنل موویز ایوارڈ میں بیسٹ نیکٹیو ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا دل بیچارہ مووی کا جب ٹریلر ریلیز کیا گیا تو ویڈیوت نے اس کی سپورڈ میں ویڈیو بنائی اور سبھی فینس کو کہا کہ وہ یہ مووی ضرور دیکھیں جب ویڈیوت سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے سشانت کی مووی کو اتنا پرسنلی کیوں لیا تو انہوں نے کہا کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کہیں چلا جائے تو اس کا کام دوسرا بھائی کرتا ہے دل بیچارہ کو میں پرموٹ کر رہا ہوں اور ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سشانت کتنا بڑا سٹار تھا دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی بھی کہیں چلا گیا ہے اس کا کام کون کرتا ہے دوسرا بھائی اکثر انٹرویوز میں ویڈیو سے پوچھا گیا کہ ان کو کس طرح کی گل فرن یا لائی پارٹنر چاہیے تو ان کو یہ سوال بہت ہی عجیب لگا اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ویڈیو کے ریلیشنشپس کی بات کریں تو اپنے کریئر کے آگاز میں انہوں نے ٹی وی ایکٹرس مونا سنگھ کو ڈیٹ کیا اور اس ریلیشنشپ کے بارے میں وہ میڈیا میں بھی بات کرتے رہتے تھے ویڈیو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یس آئی ایم ان لاب اور یہ ایمپوسیبل ہے کہ میری جیسا آدمی پیار میں نہ پڑے پھر دوہزار چودہ میں ان کا بریک اپ ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے آپ جیسے جو مرد ہیں وہ اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو اس کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور ہر ہندوستانی مرد کو اپنے ساتھ والوں کو بولنا چاہیے کہ کسی بھی اشلین چیز کا ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کتنی پر دیکھا چھوٹ ہوں وہ شکل بھی دیکھتا ہے انہوں نے دیکھا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا